موسیقی کو دکھائی دے سکتا ہے تو کیا یہ چیز واقعی پوسیبل ہے اور کتنی ریالسٹک ہے یہ یہاں پر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں اگر لانچ ہوتا ہے تو پوسیبل اس کا پرائز کیا ہو سکتا ہے یہ بھی اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھنا کنچنیو کریں گے دوستو لائک ضرور کر دیں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ یہاں سے آپ کے پاس انفرمیشن پہنچتی رہتی ہے رگارڈنگ گرپٹو کرنسیز اور پائی نیٹورک تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر سب سے پہلے دوستو آپ اپنی سکرین پر کچھ چیزیں دیکھ لیں پائی نیٹورک سپیکیولیشن سراؤنڈنگ مارچ 2024 فار اوپن منٹ لانچ تو یہ میں جسٹ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہاں پر سپیکیولیشنز چل رہی ہیں دیفرنٹ انیلسٹ ایسا کہہ رہے ہیں پائی نیز وہ سوچ رہے ہیں جو کہ پچھلے چار پانچ سال سے پائی نیٹورک کے ایکو سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ٹیم کچھ اس طرح کا سرپرائز ہمیں یہاں پر پوسیبلی دے سکتی ہے کچھ ایسے آرٹیکلز میں نے پڑے ہیں کچھ ایسی نیوز میں نے پڑی ہیں کہ جو دوست جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ پائی نیٹورک کا منٹ لانچ جو ہے وہ اسی سال میں 2024 کے نیکسٹ منت جیسٹ مارچ کے اندر لانچ جو ہے وہ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے جتنی بھی ہماری محنت ہے ہم نے جتنے بھی کوائنز جمع کیے ہیں تو ووٹ آفلیٹ ہو کر مطلب آپ اس کو کنورٹ کر کے یو ایس ڈی ٹی کے اندر آپ اس کو سیل کر کے اپنا پیسہ بنا سکتے ہیں یہاں پر کتنی یہ چیز ریالسٹک ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی سکرین پر ذرا دیکھ لیں کہ ان انٹیسپیشن ماؤنٹ فار دلانگ اویٹڈ اوپن منٹ لانچ آف پائی نیٹورک سپیکیولیشنز آر رائف آباؤڈ پوٹنشل ڈیٹ ویڈ مینی آئیز ٹرننگ ٹورز مارچ فورٹین تو تھاؤزن ٹوئنٹی فور تو فورٹین آف مارچ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کے لیے یہ سپیکیولیٹ کیا جا رہا ہے اچھا یہ اسپیسیفک جو ڈیٹ ہے اس کا تعلق پائی نیٹورک کے ساتھ پائی کے ساتھ اس کی لانچنگ کے ساتھ ہے کیا دوستو ایکچلی پائی جو ہے دوستو یہ میتھامیٹک کا ایک سائن ہے اور اس کا انونچن شاید فورٹین تاف مارچ کو ہوا تھا یا کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے تو پائی نیٹورک نے اپنا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ لانچ بھی مارچ کے اندر ہی کیا تھا ٹو تھاؤزن نائنٹین کے میں بات کر رہا ہوں اور بہت بار پچھلے یئرز کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ڈیفرنٹ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ اپ گریڈز جو ہیں وہ ایکو سسٹم کے اندر وہ ٹیم کرتی رہی ہے تو وہ انہوں نے اس ڈیٹ کو ضرور چوز کیا ہے یہی بات ہے کہ ذہن میں رکھ کر لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ منٹ لانچ تو بالکل نزدیک ہے اور وہ ٹو تھاؤزن نائنٹین فور کے اندر ہی پاسیبل ہی ہونا ہے دوسرا یہ کہ یہ مارچ کے اندر پاسیبل ہی ہو سکتا ہے اب یہاں پر تھوڑا ریالسٹکلی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم تھوڑا ماضی میں چلے جائیں تو پچھلے کچھ ویکس تیم نے کہا تھا کہ کیوائیسی کی ایک خاص فگر جو ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی اتنے لوگ کیوائیسی کر لیں گے اس کے بعد ہم منٹ لانچ کر سکتے ہیں ایکو سسٹم کے گروت کے لیے سب سے بڑا جو مایلسٹرون اور میرا خیال ہے کہ ڈیفیکلٹ مایلسٹرون جو ٹیم نے رکھا ہوا ہے وہ یہی کیوائیسی والا ہے لیکن یہ چیز یہاں پر جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ٹیم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سرٹن ٹارگیٹ ہے یہ جب پورا ہو جائے گا اتنے لوگ کیوائیسی کر لیں گے تب ہی ہم اس کا منٹ لانچ کر سکتے ہیں تو اب تھوڑا ریالسٹکلی اگر چیزوں کو دیکھیں تو کیا فورٹین تھا آف مارچ کو وہ اتنا وہ جو ملتب ٹارگیٹ ٹیم نے بتایا تھا وہ پورا ہو سکتا ہے یا نہیں آئی ڈونٹ ٹنک سو نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے کیا لگتا ہے ٹیم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ویسے تو اب ٹیم کی مرضی ہے وہ اپنی بات سے مکر جائے اور کہے کہ بھئی ہم کری دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ڈیفرنٹ فکٹرز کی ہم بات کرتے رہے ہیں پہلے بھی کہ صرف یہ کیوائیسی والا پرابلم نہیں ہے مارکٹ کی جو کنڈیشنز ہیں اس کا ذکر بھی ٹیم نے کیا تھا کہ وہ بھی ایک بہت بڑا فکٹر ہوگا اگر مارکٹ کی کنڈیشنز رائٹ پاتھ کے اندر چلتی ہیں صحیح دمونے سے چلتی ہیں تو یہاں پر اس کی جو لانچنگ ہے وہ کی جا سکتی ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ بٹکوئن کی پرائز کو دیکھیں ایتھرم کی پرائز کو دیکھیں باقی اور جو ایرڈ کوئنز اور ان کے پرائزز کو دیکھیں اسپیشلی بٹکوئن کی ہم یہاں پر بات کریں گے کہ کہاں تک اس کا پرائز جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ سکسٹی ون تھاؤزن ڈالر سے بٹکوئن کا پرائز جو وہ اوپر جا چکا ہے تو مارکٹ کنڈیشنز فیوریبل ہو رہی ہیں اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے ایکچولی مارکٹ کنڈیشنز جب فیوریبل ہو رہی ہیں تو بلکل ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیم جو اس کو لانچ کر بھی دے لیکن مارچ فورٹین تھوڑ سپیسیفیکلی سگنیفیکنس فر دا پائی نیٹورک کمیونٹی اور یہ مطلب ایک سائن ہے میتمیٹکس کا یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ بات کر دی ہے دوستو لیکن اب یہاں پر آپ جتنی بھی انٹیسپیشن ہے کہ اس کو یہ لانچ لوگ کر دیں گے میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا مطلب ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیشن ہوگا کیونکہ کیوائیسی بہت زیادہ رہتی ہے کم سے کم دیکھ لیا جائے نا کہ دس پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ ہی اگر کیوائیسی ہوئی ہے لوگوں کی یہاں پر تو بھی اس کو منٹ لانچ کرنا تھوڑا مشکل کام ہو جائے گا ایک سرٹن ٹارگٹ تک پہنچ جانا چاہیے کم سے کم جو ہے وہ یہ ٹوئنٹی فائیو ٹو تھرٹی پرسنٹ تک فگر چلی جائے اتنے لوگ کیوائیسی کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے ڈسٹیبیوشن بھی اس طرح سے پھر ہوگی جتنے لوگ کیوائیسی کر چکے ہوں گے ان کے والیٹ کے اندر جتنے ہی ٹوکن آ چکے ہوں گے وہ یہاں پر سرکیولیٹ کرنا شروع کر دیں گے ان کے اندر ٹریڈ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی باقی لوگ اپنی کیوائیسی کمپلیٹ کر کے مارکٹ کے اندر ٹوکن جو ہے وہ سرکیولیشن میں لے کر آتے رہیں گے یہ ایک سٹریٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن یہ سٹریٹی بہت سارے پائنیرز کے لیے پینفل ہو سکتی ہے بکر اگر ملپ شروع میں پرائیز پمپ کر جاتا ہے تو بہت سارے پروفٹ میں بھی نہ بنا سکے اور وہ زیادہ جو ہے وہ ویٹ پر چلے جائے ان کو زیادہ ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے پوسیبل ہی ہو سکتا ہے کہ شروع میں ہی پرائیز نہ ہو لیکن اگر ہو جاتا ہے تو یہ سین جو ہے وہ بعد میں جن کو ٹوکن ٹرانسفر ہوں گے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لیے ایک قرائے مارکٹ کے اندر یا پورے ایکو سسٹم کے اندر پائنیز کے اندر ہو سکتی ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں فیکٹرز ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر ایک آئیڈیا ہمیں بنانا چاہیے کہ لانچنگ واقعی کیا 14 آف مارچ 2024 کو اس کی ہونی ہے یا نہیں اب بات ہے کہ جب یہ لانچ ہو جائے گا تو اس کو پرائیز گیا ہوگا دوستو مارکٹ کنڈیشنز بہت ہی فیوریبل چل رہی ہے یہاں پر جیسے میں نے تھوڑی در پہلے آپ کو کہا لوگوں کے اندر مطلب یہاں پر سینٹیمنٹ جو ہیں وہ پوزیٹیو بن رہے ہیں ریگارڈنگ دا کرپٹو کرنسی تو نو ڈاؤٹ اگر مارکٹ کے اندر کوئی اس وقت نیو کوائن اس طرح سے آتا ہے اسپیشلی پائی نیٹورک جیسا جس کے بعد بہت زیادہ یوزر بیس موجود ہو جس کی پاپلیریٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو تو اس کے اندر بہت بڑی انویسمنٹس پاسیبل ہی آ سکتی ہیں اور اس کا پرائیز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے لیکن یہ تین لاکھ چودہ آدھار ایک سو انسٹھ ڈالر والا جو پرائیز ہے وہ ایک دم سے آئی دون ٹنگ سو کے جا سکتا ہے اس کے لیے ایک لمبا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پر ٹریڈ کر کے اتنا ہی پروفٹ ضرور بنایا جا سکتا ہے تو پرائیز جو ہے وہ ایک ڈالر بھی ہو سکتا ہے دو سو دس ڈالر بھی ہو سکتا ہے لیکن دی مین ٹھنگ is کہ آپ اس کی مائننگ جو ہے وہ جاری رکھیں زیادہ سے زیادہ کوائنز اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ جب یہ لانچ ہو جائے تو آپ بنا سکیں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ پاس میں جڑے رہے ٹیک کیئر اللہ حافظ